اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو ایک گتھیاں دیسی لسن کی تھی ادھرک تھا اور کوئی سات آٹھ کہلیں سبز مرچیں تھی بھریق والی کیونکہ اسی سے فلیور اس میں آنا کفتوں میں اس کے علاوہ سوائسز اس میں جاتے ہیں سوکہ دھنیاں زیرہ نمک حلدی ہے اور مرچہ ہے تقریباً اس مٹیریل کے حساب سے دو چمچ لال مرچ جائے گی ڈیل چمچ نمک جائے گا حلدی جائے گی اور یہ ایک چمچ بھر کے یہ دوسری دونوں چیزیں جائیں گی اس کے علاوہ اس میں چنیں جو ہوتے ہیں اس کی وہ جو کھیلیں سی ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح پیستی ہے چوپر میں وہ جا رہے ہیں کافی سارے سبز دھنیاں اور پدینہ اچھے اتنا میں نے دھوکے رکھاوا یہ پدینہ اور سبز دھنیاں یہ کافی سارے اس میں جانا ہے پھر اس کی میں کروں گی مکسنگ مکسنگ کر کے میں ابھی گلاب سے ڈھاتی ہوں تو اس کے کافتے بناتی ہوں کافتے تیار کر کے پھر باقی کا جو مسالہ ہے وہ تیار کرنا ہے اس میں میں نے یہ دو لسنگ کے پورے وہ گتھیاں تھی وہ پیسی ہیں ادرک تھا کافی سارا اور پیاز تھے دو بڑے بڑے یہ سارے چوپ چوپ کر لی ہیں اس کے علاوہ یہ ٹماٹر ہیں چار عدد بڑے بڑے یہ چوپ کی ہیں اس کے علاوہ اس میں دھیں جاتی ہے یہ دو عدد میں نے اس میں اڈے بھی ڈال لیا ہے وہ چیسز کی بائنڈنگ کر دیں گے اس کو پھینٹتی ہوں پھینٹ کے پھر اس میں کیمے میں ڈال دیں گے یہ مسالہ میں بھوننے لگی ہوں سارسو کو اوئل میں میں بنا رہی ہوں آپ کو اوپسوں کو اوئل دازے سے ہی سمجھ لیں کہ تین سے چار ڈوئی آپ اس میں اوئل ڈالیں گے اس میں اتنا جانا ہے اس سے کم نہیں جائے گا تیل کر کرا لیا ہے میں نے تھوڑی سی آنچ ہلکی کرنی ہوں اس کی جو جو سمیل سی ہوتی ہے وہ فتم ہو جاتی ہے دیکھیں نا کلر چینج ہو گیا گوڑن سا کر بھی ہے اب جو مسالے پیسے ہو گئے تھے میں نے رسن تھا درگ تھا پیاس تھا سیل کیونکہ وہ میں نے سوک کیا تھا تھوڑا سا کر کر آیا تھا پہلے سے سرسو کے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ذرا میں ایک سم سائٹ پہ ہو گئی تھی کہ چھینٹنا پڑ جائے یہ مسالہ اب یہ اچھا سا بھوننا ہے اس نے گولڈن ہونا ہے پھر اس کے بعد تمہاتر جانا ہے بھوننا ہے دیکھیں بھوننا ہے اچھا سا گولڈن کلر کا اب اس ٹائم پہ جو ٹوپ کر کے میں نے بھٹے دے گئے پھانی ڈال کے درہ تمہاتروں کو گلاؤں بھی اس کے ساتھ ہی سوائٹس بھی جائیں گے نمک ہے ہلتی ہے کشف دنیا ہے یہ پنچہ دنیا ہے یہ دیکھیں دو چمیزار مکتا ہے دیکھیں نمک ہے ایک کمز بھڑ کے کچھ یہ کٹا و سوکا دنیا ہے اور خلدی ہے کالی میٹھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں گرم سالہ ڈالنا ہے اس لیے میں نے ابھی اس سے کچھ نہیں ڈالا اس لیے سادھے مسالہ ڈھکیں اچھا ساتھ یہ مسالہ پیار ہوگا اس میں اس میں ڈالوں گے کنٹر کا پانے تاکہ ٹماٹر گھل جائے اس کے بعد میں نے دہیں پھینٹ کے رکھا ہوا ہے تقریباً آدھا کلو دہیں اس میں چلا جانے آرام سے اس میں اس میں مسالے بھی جو ہیں اس میں سیٹ ہو جائے بعد میں ضرورت پڑی کوئی ٹماٹر ایسا رہ گیا تو میں اس کو دکان دوں گے اس پر بس آگ ہلکی کر دیئے میں نے ہلکی آنچ پہ ٹماٹر گھار رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے جو ہے دہیں کو پھینٹ کے رکھا یہ دیکھیں میرے پاس تقریباً کوئی پونہ کلو کے قریب دہیں اس کو اچھا سا پھینٹ لیا ہے کوفتے ہمارے بن چکے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بڑا بڑا بی کی بھی کوفتہ بنایا ہے یہ سارے پیار ہو چکے ہیں کافی کوفتے بن گئے مسالے بھی زیادہ ہی بنانے ہیں مسالہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا ماشاءاللہ سے کتنا دانے دار سا جو ہے ہمارا یہ مسالہ پیار ہوئا ہے یہ اب دہیں کا ٹائم ہے دہیں میرے پاس زیادہ تھا یہ یہ مکس کرنا ہے اچھی طرح کافی ہے دہیں بس اتنا ہی سمجھیں کہ اس میں آدھا کلو دہیں جائے گا پھر گری بھی اس کی تیار ہونے ہیں ٹماٹر بھی کافی گئے ہیں ہمارے دہیں دہیں ڈال کے پھر اس کو بھوننا ہے پھر یہ اپنا جب تیل چھوڑے گا پھر اس میں کافتے رکھتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں مسالہ اچھا زیادہ بھون گیا ہے اس میں اوائل بھی چھوڑ دیا ہے اب آرام سے جتیں یہ کافتے بنایا ہے میں سوری وہ مسالہ گلے کو پڑ گیا ہے آرام رام سے اس میں سارے رکھتے ہیں یہ میں اسی طرح سے آرام سے سارے رکھ کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ بس روال کی مدد سے آپ نے اس طرح سے چمچ میں نے بلکل نہیں مارا بلکل نہیں ٹوپیں گے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ بس اس کو ٹوس ہی کر دیں اسی طرح اس کی سارے بنائی کر دیں یہ ماشاءاللہ سے کافتے بہت بہترین بھون گئے ہیں کوئل بھی چھوڑ دیا اب اس میں پانی ڈال لے لگی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت بہترین کافتے بھون گئے تھے اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا ہے پانی آپ اپنے اپنی ہس پہ ضرورت اس میں ایڈ کرنا ہے آپ شوربہ پتلا رکھنا چاہ رہے ہیں گاڑی گریوی ٹائپ بنانا ہے جیسا آپ لائک کرتے ہیں اتنا پانی ڈال لیے گا تقریباً چار گلاس تو میں نے بھی ڈال لیے اب اس کو ایک گوائل دلوا کے اس پر ڈکن دوں گی ہلکی آنچ کروں گی ہلکی آنچ پر کیمہ نگلنا ہے ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں بس اتنا ہی یہ دیکھیں بہت ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا گاڑا ہی رکھا ہے اس سے پتلا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بس ٹھیک ہے کیمہ کوپ گل چکا ہے تے اوائل اس پر نیتر کے آ چکا ہے گرم سالہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا پکتے میں اس کا فلیور پھر بہت اچھا لگتا ہے پکتے میں یہ گرم سالہ ایڈ کر دیں تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا انڈے بوائل ہو گئے ہیں اب اس کو میں ڈی شوٹ کروں گی ہم نے اس کے ساتھ اڑکے والے چاول بنائے ہیں یعنی کہ گوش کے بغیر والا پلاو اس میں سارے مسالے ڈال کے پورے سپائسز میں ڈالتی ہوں لسن کا سارا فلیور ڈال کے وہ بڑا مزہدار سا وہ پلاو بن جاتا ہے سارے ثابت مسالوں سے تو وہ اس کے ساتھ ہم رکھیں گے ساتھ سیلڈ بغیرہ یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ کفتے کی رنگت دیکھیں آپ کھانے میں تو بہت ہی مزہدار ہیں یہ جب آپ بنا کے کھائیں گے پھر انشاءاللہ اللہ واقع کہیں گے آنٹی اچھے بنے تھے کفتے اس کے ساتھ پلاو بنائے ہیں سارا پلاو والے پورے مسالے ڈال کے اس میں تڑکہ لگایا لسن ڈالا ثابت سارے گرم سالے ڈالے زیرہ شیرہ اور پھر یہ بہت ہی مزہدار خوشبودار سا پلاو اس کے سیلڈ بغیرہ بھی بن رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ کفتے صاحب ہیں یہ اس کی اتنی پیاری سی گریوی دانے دار ہے اور بہت پیاری خوشبود اس کے اندر سے کفتوں اور پلاو میں سے اٹھ رہی ہے تو ہم تو کھانے لگے ہیں اور آپ نے بنا کے کھانا اس کو ٹھیک ہے اور پھر مجھے بتانا ہے آپ کو کیسے لگے بہت چاہتے ہیں